اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہم سب دوست خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو ماہ رمضان کا باب برکت مہینہ مبارک ہو اللہ کریم آپ سب کو اس باب برکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی تفیق تا فرمائے ماہ رمضان کا خاص طوفہ آپ دوستوں کی نظر سب سے پہلے نشخے کی طرف اس کے بعد فوائد پر بات ہوگی اجزاء نوٹ فرمالیں عملی بغیر نمک والی لینی ہے دو سو پچاس گرام آلو بخارہ خوشک دیسی یا ایرانی دو سو پچاس گرام ذرشک شرین ایک سو پچیس گرام پانی چار کلو چینی تین کلو تمام عدویات کو آٹھ گھنٹے کے لیے بھگو دیں اس کے بعد جو شاندہ تیار کریں جب ایک دو عبالے آ جائیں تو اتار کر پن چھان لیں اور چینی شامل کریں جب شربت ابلنے لگے تو ست لیمو فی لیٹر پیک بوتل ایک گرام کی حساب سے شامل کریں اور جو میل بنے وہ ساتھ ساتھ اتاریں جب شربت بن جائے اور تھنڈا ہونے کے قریب ہو تو ست لوبان فی بوتل ایک گرام کی حساب سے شامل کریں کوئی مسنوئی رنگ نہیں ڈالنا کوئی مسنوئی خوشبو نہیں ڈالنے آپ کا بہترین خوشبودار بہترین ذیکہ دار شربت تیار ہوگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ بزاری شربتوں سے لاکھوں درجیں بہتر ہے پہلی چمچ حلق سے اترتے ہی پورے جسم میں سکون آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں دیں گے نیچرل چیز کے مزے لیں اور بزاری شربتوں کو بول جائیں امراض جگر جرکان کے مریضوں کے لیے بہترین ہے گرمی کا توڑ ہے پورے جسم میں تھنڈک برد دیتا ہے یوں سمجھ لیں آپ نے جسم میں ایسی لگا دیا ہے گرمی کے بخار کو دور کرتا ہے مطلی کے بے چینی اور دل کو تقویت دیتا ہے قبض کشا ہے پیاس کی شدت کو کام کرتا ہے گرمی کے بہت سے امراض میں مفید و مجرب ہے غرض اس کا لا جواب طوفہ ہے ماہ رمضان میں استعمال کریں اور پیاس کی شدت کو ختم کریں خاص طور پر افتاری کے وقت جو لوگ کوڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ اس شربت کو بنا کر استعمال کریں سب کوڈ ڈرنکس وغیرہ کو آپ بھول جائیں گے پیرے دوستو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل مرشد دواہانہ کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ